کہ جو زنا کے اوپر مقیم ہوتا ہے وہ بد پرست کی معنی دوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ دو سال افیر رکھے تو اللہ کے ہاں یہ دو سال بد پرست رہی اس کا نام مومنوں کی فیرست میں نہیں ہوگا اس کا نام بد پرستوں کی فیرست میں ہوگا آج سوچئے ہم بد پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم تھے ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا نام ہی بد پرستوں میں لکھ دیا گیا ہو اس لیے عورتیں اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کرتا ہے زنا کا گناہ انسان کو اللہ کے دفتر میں بد پرستوں کی فیرست میں شامل کرتا ہے یہ جو ہوتا ہے میں کسی کو محبت سے چاہنا ہر وقت اس کا ثیان رہنا تو میرا دین ایمان سجنا تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کا نام ایمانداروں کے فیرست سے نکال دیتے ہیں تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس عورت کا افیر پانچ سال کسی کے ساتھ رہا وہ پانچ سال اللہ کے قاغذوں میں بد پرست بن کر رہی وہ شرک کرتی رہی وہ مومنہ نہیں تھی وہ مشرکہ تھی سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے پھر اس کی سزا آخرت میں اتنی زیادہ کہ پڑھ کے کانک تہہ بندہ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں اس کو پرستے ایک غار کی طرف لے جائیں گے اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے موں کے اوپر چٹان رکھ دیں گے وہ عورت نہیں نکل سکے گی اس غار کے اندر بچھو ہوں گے وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح لپٹیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اور اتنے بچھو ایک وقت میں اس کو کاٹیں گے اس کو تکلیف ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کے کہیں گے کہ تُو نے وہ گناہ کیا کہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے انگ انگ نے مزے لیے تھے آج تیرے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس کو جا کر تکلیف پہنچا جائے گا سوچئے اکیلا ہوگا بچھو کاٹ رہے ہوں گے آج تو کوئی مکھی کاٹ جائے شہدگی تو درد بزائش نہیں ہوتا بچھو کاٹیں گے اور اتنے زیادہ بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے جسم کی کیا حالت ہوگی چند لمحوں کی لذت کی خاطر بندہ اللہ کے دربار سے دھتکارہ جائے بندہ اللہ کے نظر کے اندر مشرق بن جائے بتفرست بن جائے اللہ تعالیٰ محبت کی نظر سے دیکھنا ہی پسند نہ کریں تو ایسا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے موسیقی 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 موسیقی